لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہائی کے نہیں اور جانچنے کا تلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم یلد ولم یلد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یکل لہو کو فون احد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ ہے چار آیتوں کا ڈیفنیشن پرکھنے کے لیے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہائی کی نہیں جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاص کے بنیاد پر اگر جس کی آپ پوجہ کرتے ہیں وہ سورہ اخلاص کے بتائے ہوئے چار آیتوں کے بنیاد پر سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے ورنہ غلط ہے اگلا سوال پرکاش کلکرنی کا ہے وہ پوچھتے ہیں پانی کو ہم الگ الگ زبانوں میں پکارتے ہیں جیسے انگریزی میں وارٹر ہندی میں پانی تمیل میں تنی وغیرہ تو پانی الگ الگ تو نہیں ہو جاتا تو پھر گوڈ کو جیسس بولو اللہ بولو یا رام بولو تو وہ الگ الگ کیسے ہو جائے گا وہ تو ایک ہی ہوگا سوال ہے بھائے صاحب کا کہ پانی کو مختلف ناموں سے پکار سکتے ہیں پانی کو ہندی میں یا وارٹر کو انگلیش میں یا تنی ٹیمل میں وہ سیم ہیں کچھ فرق پڑتا نہیں اسی طریقے سے بھگوان کو آپ خدا کو گوڈ کو ہو یا جیسس کو ہو یا اللہ کو ہو یا رام کو ایک ہی ہے اس سوال پر جب گوڑ کیا جائے تو میں مانتا ہوں کہ مختلف جوانوں میں الگ الگ دگر نام ہوتے ہیں ایک وہی چیز کے لیے ایک چیز کے لیے مختلف جبانوں میں مختلف نام ہوتے ہیں مثال کے طور پر پانی کہتے ہیں ہندی میں انگلیش میں ہم کہیں گے وارٹر اور گجاتی میں کہیں گے جل ٹیمل میں کہیں گے تنی عربک میں کہیں گے موی لیکن شرط یہ ہے کہ پانی کو ہی کہہ سکتے ہیں وارٹر یا تنی یا موی جو پانی نہیں اس کو اگر کہیں گے وارٹر یا جل یا تنی تو غلط ہو جائیں گا مثال کے طور پر ایک میرا دوست مجھ سے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر نے کہا کہ روز صبح میں ایک گلاس پانی پیو لیکن جب میں پانی پیتا ہوں کوشش کرتا ہوں تو الٹی آتی ہے تو میں نے پوچھا کیوں آتی ہے تو اس نے کہا نہیں وہ پانی میں بھجبو آتی ہے اس پانی کا رنگ پیلا ہے پھر سمجھ میں آتا ہے یہ پانی نے کچھ اور چیز پی رہا ہے پانی کہہ رہا ہے لیکن پی رہا ہے کچھ اور پی رہا ہے کچھ اور کہہ رہا ہے پانی ل pants لفظ میں کہنا چاہتا ہوں وہ پانی جس کو کہہ رہا ہے وہ پانی نہیں وہ پشاپ ہے پانی کو پانی کو تنی کو واٹر کو چلے گا لیکن گلت چیز کو اگر آپ پانی کہیں گے تو صحیح نہیں لوگ کہیں گے یہ کیسی مثال ہے کون آدمی پشاپ کو پانی کہہ سکتا ہے میں جانتا ہوں کہ عام کوئی بھی انٹیلیجن آدمی جو بھی آدمی کو بھدی ہے کبھی بھی غلط فہمی میں پشاپ کو پانی نہیں کہیں گا اسی طریقے سے وید میں قرآن میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ ایشور کی مورتی نہیں ہے ایشور کی پتیمہ نہیں ہے بودھ پرستی مت کرو پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ سیکڑوں ہجاروں کروڑوں لوگ مورتی پوجا کرتے انٹیلیجنٹ ہے ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں فری بھی کرتے اگر ہمیں کوئی چیز مختلف نام سے بلائی جا سکتی مثال کے طور پر سونا ہندی میں ہم کہتے ہیں سونا انگلز میں کہتے ہیں گولڈ عربی میں کہتے ہیں زہب لیکن جب آپ سونا خریدنے جاتے ہیں وہ آدمی سونا کہتا ہے تو آپ تھوڑی لے لیتے آپ پہلے پرختے ہیں کہ وہ سونا ہائی کے نے اگر کوئی آدمی بولا کہ یہ سونا ہے تو اگر پیسے دیکھے لے لیتے آپ پرختے ہیں with a touchstone اور وہ جہری آپ کو ثابت کرتا ہے کہ یہ سونا ہے اور وہ گھستا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ سونا ہو سکتا ہے کہ چو بیس کرٹ گولڈ ہے یا بائیس کرٹ گولڈ ہے یا بیس کرٹ ہے یا اٹھارہ کرٹ ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ سونا ہی نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو چمکتی ہے وہ سونا نہیں ہوتی تو اسی لئے جس چیز کو آپ خدا کہتے ہیں کوئی بھی نام سے بلاؤ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسرہ میں سورہ نمہ سترہ آیتیں بیک سو دس میں آپ پکارو اللہ سے اور رحمان سے کوئی بھی نام سے پکارو لیکن اللہ کے سب سے بہترین سب سے خوبصورت نام ہے لیکن آپ پہلا یہ جانچ لو کہ وہ خدا اصل خدا ہائی کے نہیں اور جانچنے کا تلسمہ جس طریقے سے میں نے تقریر میں کہا تھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک سے چار کل ہو اللہ احد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ ہے چار آیتوں کا ڈیفنیشن پرخنے کے لئے کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ صحیح میں اصل میں خدا ہائی کی نہیں جو بھی شخص کو آپ خدا مانتے ہیں اسے ٹیسٹ کیجئے اس کا امتحان لیجئے سورہ اخلاس کے بنیاد پر اگر جس کی آپ پوجہ کرتے ہیں وہ سورہ اخلاس کے بتائے ہوئے چار آیتوں کے بنیاد پر سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح خدا ہے ورنہ غلط ہے اگلا سوال راجش کا ہے وہ پوچھتے ہیں اگر اسلام کے معنی امن ہیں تو کیوں جہاد یعنی قتل و غارت گری کا قرآن میں حکم ہے جبکہ ہندو دھرم میں امن کی بات کہی گئی ہے بھائی صاحب نے کہا کہ قرآن میں کیوں قتل کے بارے میں کہا گیا ہے جب اسلام مذہب امن کا اور ہندوئزم میں امن کے بارے میں کہا گیا ہے اکثر ہندو پوچھتے ہیں کہ قرآن میں جہاد کے بارے میں کیوں لکھا گیا ہے کیوں قتل کے بارے میں لکھا گیا ہے بہت سے لوگوں گیر مسلم اور مسلم کو غلط فہمی ہیں یہ لفظ جہاد کے بارے میں جہاد آتا ہے لفظ جہادہ سے جس کے معنی ہے جد و جہد کرنا لوگ وہ غلط فہمی ہیں کہ کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان اگر کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے چاہے خود کے فائدے کے لئے ہو چاہے اپنے نام کے لئے ہو چاہے مال کے لئے ہو اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے چاہے خود کے فائدے کے لو خود کے نام کے لئے ہو خود کے مال کے لئے ہو جہاد آتا ہے لفظ جہدہ سے جس کے معنی ہے جدو جہد to strive to struggle اور اسلام میں جہاد کی معنی ہے to strive against one own evil inclination جدو جہد کرنا اپنے خود کے نفس کے خلاف برائی کے خلاف جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جدو جہد کرنا معاشرے کو صداننے کے لئے جہاد کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لئے جدو جہد کرنا جہاد اسے بھی کہتے ہیں کہ جنگ کرنا ظلم کے خلاف اسے بھی کہتے ہیں جہاد لیکن جہاد کے معنی ہے جدو جہد لوگوں غلط فہمی ہیں اور غلط ترجمہ کرتے ہیں جہاد کا انگریزی میں as holy war holy war کو عربی میں کہیں گے حرب مقدسہ اور یہ عربی لفظ حرب مقدسہ قرآن مجید یا حدیث میں کہیں بھی نہیں آپ پائیں گے یہ لفظ holy war سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کرسیڈرز کے لئے جب انگریز اپنا دین اپنا مذہب پھیلا رہے تھے تلوار کے بل پر اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا اس ٹیم کہتے تھے holy war آج کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لئے جو بلکل غلط ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں دگر مذہب کی کتابوں کے بارے میں لوگ غلط حوالہ دیتے ہیں قرآن مجید کا اور لوگوں کو غلط فہمی میں ڈال دیتے ہیں کئی کرٹیکٹس انکلوڈنگ ارون شوری اس بھارت کے ہے انہیں بھی کتاب لکھی والل آف اتواز اور ایک آیت کو ہمیشہ قوٹ کرتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اور وہ کہتے ہیں کافی کرٹیکس ارون شوری بھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ میں کہ جب بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو اور ان کا کہنا ہے بریکٹ میں وہ کہتے ایس دو ہندو لو جب بھی آپ کافر کو پائیں گے جب بھی ہندو کو پائیں گے آپ قتل کرو قرآن میں لکھا ہے جب آپ قرآن شریف کھلتے ہیں اور پڑھتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر پانچ اس میں لکھا ہوا ہے جہاں بھی آپ کافر کو پائیں گے ان کا قتل کرو لکھا ہے لیکن وہ آرڈ آف کانٹیکس ہے کانٹیکس کے لیے ہمیں جانا چاہیے ورس نمبر ون آن ورڈ سے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر ایک سے ہم پڑھتے ہیں اس میں پتا لگتا ہے کیا ایک معاہدہ تھا ایک پیس ٹریٹی تھی مسلمان اور مکہ کے مشرقوں کے بیچ اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرقوں نے توڑا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر پانچ میں اگر آپ اپنے آپ کو نئی صدہ رہیں گے چار مہنے میں تو اعلان جنگ اور جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں سے جب آپ کے دشمن آئیں گے جو لوگ حق کو چھٹلاتے ہیں کافر لوگ آئیں گے تو آپ دھرو مت ان سے لڑو ان کا قتل کرو یہ آیت میدان جنگ کے بارے میں ہیں آج کی تاریخ میں کوئی بھی عامی جنرل اپنے سپاہی کے حمد افضائی کے لئے کہیں گا کہ لڑو دشمن کا قتل کرو وہ نہیں کہیں گا کہ بھاگ جاؤ وہ یہ نہیں کہیں گا کہ جھڑا مت کرو قتل مت کرو اور مر جاؤ یہ ہے آوٹ آف کانٹیکس ان کانٹیکس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے میدان جنگ میں یہ ڈھرو مت جھڑا کرو اور ارون شوری اپنے کتاب والڈ آف ہتوہ میں آیت نمبر پانچ سے جم مارتا ہے آیت نمبر سانت پر کیوں آیت نمبر چھے میں اس کے بیماری کا جواب ہے آیت نمبر چھے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد لیکن اگر کافر اگر مشرق امن چاہتا ہے امن چاہتا ہے تو اسے اللہ کا قلام سننے دو اور حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ تک پہنچاؤ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو لیکن اگر وہ کافر امن چاہتا ہے تو اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پر لے جاؤ آٹھ کے چاریک میں سب سے دیالو آرمی جنرل یہ کہیں گا کہ دشمن کو جانے دو کوئی بھی یہ نہیں کہیں گا دشمن کو حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر چھوڑاؤ لیکن قرآن مجید نے لکھا ہے جب بھی آیت آتی ہے قرآن مجید میں قتل کے بارے میں یا اس ٹائپ کے جہاد کے بارے میں قتل کے بارے میں فوراً اگلی آیت میں اکثر آتا ہے امن سب سے بہتر ہے سورہ انفار میں پڑھو سورہ نمبر آنٹ آیت نمبر سانٹ میں لکھا ہے کہ تیار ہو جاؤ کافر کے خلاف جھگڑا کرو اس کے بارے میں آتا ہے اگر امن چاہتے ہو بہتر ہے تو یہ کرٹکس آوٹ آف کانٹیکس کوٹ کرتے اور لوگ کو بھیکاتے ہیں میرا طریقہ ہے جس طریقہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یہ اقصہ ہے میں ہندیوں سے کہتا ہوں کہ آپ جب مہا بھارت پڑھیں گے مہا بھارت میں کئی منطرہ سے جھگڑنے کے بارے میں لڑنے کے بارے میں قتل کے بارے میں اور اگر ہم تحقیق کریں گے تو قرآن سے کئی گناہ زیادہ مہا بھارت میں ہیں قتل کے بارے میں تو ہندو مجھ سے کہتا ہے لیکن زاکیر صاحب قتل کے بارے میں یہ جو شلوکاز ہے منطرہ سے مہا بھارت میں وہ حق اور باطل کے درمیان ہیں قرآن میں بھی وہ ہے تو ہندو بھائی مجھ سے کہتا ہے تو مجھے قرآن سے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ مہا بھارت کے بارے میں جانتا ہے تو ہمالہ دیتے تو قرآن بھی قبول کرتا ہے ایسے جنگ سے مجھے کوئی شکات نہیں اور جب بھگوت گیتہ پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ ایک نصیت ہے شری کرشن دے رہے ارجن کو ارجن کہتا ہے بھگوت گیتہ میں پارٹھ نمبر ایک شلوکہ نمبر فورٹی سیٹھو فورٹی سکس میں ارجن اپنے سارے ہتھیار زمین پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نیحتہ مرنا پسند کروں گا بنیزبت میرے رشتہ دار سے جھڑا کرنا لڑنا ہم جانتے ہیں مہا بھارت ایک لڑائی کے بارے میں ہیں کورو اور پانڈو کے بیچ اور جنگ کے میدان میں ارجن اپنے ہتھیار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے میں نیحتہ مرنا پسند کروں گا بنیزبت اپنے رشتہ داروں سے جھڑا کروں لڑو فوران بعد بھگوت گیتہ پارٹھ نمبر دو شلوک نمبر دو اور تین میں شری کرشن کہتے ہیں اے ارجن ایسے غلط خیالات کیسے آئے تجھ میں اس سے سورس سے دور جائیں گے نرخ میں جائیں گے how could such impure thought come in your mind it will take you away from the planet of heaven how could you be so important اور آگے پڑھتے ہیں تو لکھا ہے بھگوت گیتہ پارٹ نمبر دو میں منترہ نمبر شلوک نمبر 31 32 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے شتریہ کا دھرم ہے کہ وہ لڑے اور کامیاب ہے blessed دو شتریہ وہ لوگ کے اوپر اچھا ہی آئے ہیں وہ شتریہ جس کو جھگڑنے کا موقع ملتا ہے لڑنے کا موقع ملتا ہے اگر شتریہ نہیں لڑے گا تو وہ گناہ کر رہا ہے اگر لڑے گا تو جنت میں جائیں گا اور بہت سی کرٹکس آف اسلام اسلام کے بارے میں اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں ممت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح بخاری میں سے ہے جلد نمبر چار کتاب الجیہاد پارٹ نمبر دو